اللہم تبارک و تعالی جل جلال و عم نوال و عم برہان و عظم و شان و حمد و سلام و حضور قرنوش شافی محشد مالکی قوسر سبحان اللہ بیشہ محبوب و جلبر احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و عالی و صحابہی و بارک و صلی اللہ کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ علیہ السلام عرض کرنے کے بعد محتشم علماء کرام معزز سامین حضرات الخواتین ربز جلال کے فضل و توفیق سے ماہِ رمضان مبارک کے عشرہِ مغفرت میں ایک سوانے صبحوں کے اندر ادارہ سراتِ مستقین کی طرف سے فامیدی کورس کے بارہویں سبق میں ہم سب کو شکر کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خلقِ قائنات جلال جلال ہم سب کو سراتِ مستقین کی مزید چاندری عطا فرمائے اور ہمیں سراتِ مستقین کے مجالے پانٹنے کی توفیق عطا فرمائے مہتشم صاحب الحضرات ہماری آج کی مفتقو کا نوضوع بھی بہت اہم ہے سراتِ مستقین کی روشنی سراتِ مستقین کا لفظ جو کہ دو الفاظ سے مرکب ہے ہر مومن کی چاہت کا خلاصہ ہے ہر شخصی ربز الجلال سے جلسالتوں کا تلبگان ہے تو اس کی دعاوں کا خلاصہ سبٹ کے اسی خوصورت ترقیب کی شکل میں سامنے آتا ہے اور وہ اہدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم کے مقدس الفاظ ادا کرتا ہے کہہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے سراتِ مستقین اپنے لفظ و معنی کے لحاظ سے نہیت ہی خوصورت بیغام ہے اور اس کی روشنی کائنات کی سب سے بڑی روشنی ہے قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں ربز الجلال نے بارہا اس لفظ کو استعمال کیا ہے اور اگر ہم ان تمام آیالات کا خلاصہ مضبط کریں تو قرآنِ مجید برحانِ رشید میں اس کی جو بڑے شماجہ بنتے ہیں وہ تین ہیں خالقی کائنات اللہ جلال نے سراتِ مستقین کو اپنی طلب بھی منصوب کیا ہے سراتِ مستقین کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب بھی منصوب کیا ہے اور سراتِ مستقین کو اور یعہ اکرام کی طلب بھی منصوب کیا ہے تو اس لحاظ سے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی آیات کا مضمون سراتِ مستقین کے تین نام مویم کر رہا ہے کہ سراتِ مستقین سرات اللہ بھی ہے سراتِ مستقین سراتِ رسولِ علیہ السلام بھی ہے اور سراتِ مستقین سراتِ اولیاء بھی ہے سراتِ مستقین کو جو خالقِ کائنات جلہ جلال کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اور خود قرآنِ مجید برحانِ رشید میں سراتِ اللہ کے نفس موجود ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں سورہِ حود میں آیت نمبر چھپن ہے کہ حضرتِ حود علیہ السلام جب اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے تو آپ کا بیان یہ تھا اِنَّا عُبِّي عَلَى سِرَاتِ مستقین رسولِ اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراتِ مستقین پر ہونا اس کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ آپ خود سراتِ مستقین پر گامزن ہیں اور خالقِ کائنات جلہ جلالہو کے دربار کی طرف آپ کا سفر جاری ہے اس انداز میں کہ خود رسائی حاصل ہے اور لوگوں کو اللہ کے دربار کی طرف رسائی دلوار رہے ہیں خود موجود ہونے کے لحاظ سے بھی کہ خود اسی سراتِ مستقین پر گامزن ہیں سراتِ مستقین کو آپ کی طرف منصوب کیا گیا اور اس لحاظ سے بھی کہ آپ اوروں کو سراتِ مستقین کی دعوت دیتے ہیں اور پھر ان کی انگلی پکڑ کے ان کو چلاتے بھی ہیں اور منزل تک پہنچاتے بھی ہیں رسول اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی منصب کو خالقِ کائنات جلہ جلالہو نے قرآنِ مجید کی اس مقام پر بیان کیا ہے جب فرمایا وَوَجَدَكَ دَالًّا فَهَدَا خالقِ کائنات جلہ جلالہو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراتِ مستقین پر صبات ہے اس کو ہمیشہ کے لئے بیان کر دیا امامِ فخر الدین رازی تفسیرِ کبیر کی جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر دو سو سترہ پر اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دَالًّا کا معنی کیا ہے کہتے ہیں عَلْعَرَبُ تُسَمِّ شَجَرَةَ الْفَرِيدَةَ فِي الْفَلَاتِ دَالًّا کہ عرب اس درخت کو دالا کہتے تھے جو بہت لمبے چوڑے سہرہ میں ایک ہی ہو اور دور دور تک اس کے سوا کوئی درخت بھی نظر نہ آ رہا ہو اب اس درخت میں دو جہتیں خاص قابل توجہ ہیں وہ یہ ہے کہ وہ درخت جو اتنے بڑے سہرہ میں ایک ہی ہو اس کو دیکھ کر رہوں کو متین کیا جاتا ہے شرک و غرب شمال و جنوب کا تائین اور منزل تک پہنچنے کے لئے اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے ہر طرف سے چلنے والا راہی اس کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے پاس جا کر اپنے راستے کا تیین کرتا ہے تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو اجاگر کیا کہ انسانیت کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور عرب جو ہیں وہ جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے ہم نے تجھے اس دور میں بھی ہدایت کا علمبردار پایا ہے اور لوگوں کو تمہارے صدق ہدایت عطا فرمائی ہے اور پھر اس بنیاد پر بھی دعا لن کہا گیا کہ دس وقت ساری زمینیں بانج تھی اور کہیں کسی طرح کی کوئی پیداوار نظر نہیں آ رہی تھی اور کوئی درخت بھی بار آور نہیں تھا اور کسی پر بھی ایمان معرفت اور حقانیت کا کوئی پھل نظر نہیں آ رہا تھا تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے اس وقت بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں معرفت موجود تھی اور ہدایت کا جذبہ موجود تھا اس کو بیان کرتے ہوئے آپ کو دال لن کے ساتھ تعبیر کیا اور سرات مستقیم کے ساتھ جو آپ کا پختہ تعلق ہے اس کو ہمیشہ کے لئے واضح فرما دیا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرات مستقیم پر ہونا یہ ہمیشہ کے لئے انسانیت کا ایک بہت بڑا سہارہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرات مستقیم کے تمام اسرار و رموز سے متعلق ہونا یہ غمزدوں کے لئے بہت بڑی امید ہے مجدد دین و ملت امام علیہ سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس لئے کہتے ہیں راہ عرفان سے جو ہم نادیدارو محرم نہیں مصطفیہ مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں اگرچہ ہمیں وہ جو راہ عرفان ہے اس کے تمام نشیب و فراز سے اور اسرار و رموز سے آگے ہی نہیں لیکن ہمیں کوئی غم نہیں ہے اس واسطے کہ اس راستے پہ چلانے والے حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خالق کائنات جللہ جلالہو نے وہ سرات مستقیم کا ایسا منارہ نور بنا دیا ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ کی دیہو تجلیوں کو آگے بانٹ رہے ہیں اور آج بھی ان کی چمک سے سرات مستقیم میں چمک ہے اور اسی چمک سے آج سینے بھی منور اور روشن ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بلند کردار اس کی بنیاد پہ خالق کائنات جللہ جلالہو نے سرات مستقیم کو نبی علیہ السلام کے نام سے منصوب کر دیا یہاں تک کہ قرآن مجید کی سورہ انعام کے اندر آیت نمبر ایک سو ترپن کے اندر خالق کائنات نے یہ فرمایا ہے بے شک میرا یہ راستہ سیدھا ہے اے لوگو اس کی اتباع کرو یہاں پر میرا راستہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرات مستقیم کو فرما رہے ہیں چونکہ پیچھے جو اسلوب آ رہا ہے قل تعال عطل اس سے لے کر بعد تک جتنے متقلم کے سیگے ہیں وہ سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے ہیں اور جو غیب کے سیگے ہیں وہ خالق کائنات کی ذات کے لحاظ سے ہیں تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کو اپنا راستہ کہا ہے خالق کائنات جلل جلال اس کو سرات مستقیم فرمایا ہے تو سراتی میرا راستہ میرا راستہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرات مستقیم کو اپنا راستہ کہہ رہے ہیں اور ادھر رب سرات اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور پھر سرات اللذین انعمت علیہم یہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جن پر خالق کائنات جلل جلال ہوں کی طرف سے انعام ہوا تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ خالق کائنات جلل جلال ہوں نے کس انداز میں اپنی ہدایت کے ان علمبرداروں کو اپنی دربار کی علامت بنا دیا ہے ایک ہی راستہ ہے اور وہ سرات مستقیم ہے اور اس کے نام مختلف ہے اور حقیقت میں ایک ہی نام ہے کیونکہ جس راستے کو سرات نبوی کہا جاتا ہے یا سرات الرسول اللہ علیہ السلام کہا جاتا ہے وہی راستہ سرات اللہ ہے وہی راستہ سرات الاولیاء ہے تو خالق کائنات جلل جلال ہوں نے اپنے راستے کو ان عظیم زواد کے طرح منصوب کر کے ہمیشہ کے لیے یہ جو بعد میں جھگڑے ہونے تھے کہ یہ تم ولی کی محبت کی بات کرتے ہو یا یہ صحابہ کرام کی محبت کی بات کرتے ہو یا رسول اکرم کی محبت کی بات کرتے ہو تو اس کو کوئی اللہ کی محبت سے جدا نہ سمجھے اس واسطے اللہ نے اپنا راستہ ان کے نام لگا دیا ہے اور اپنے راستے کا تعرف ان لوگوں کے تعرف سے کروایا ہے سرات مستقیم کو سرات اللہ بھی کہا ہے سرات الرسول بھی کہا ہے سرات اللذین انعمت علیہ سرات اولیاء بھی کہا ہے تو اس انداز میں خالق کائنات جلل جلال ہونے سرات مستقیم کی جو خود دیفینیشن کی اور جو خود تعرف کروایا اگر اس کی تمام جہاد کو دیکھا جائے تو ہم بڑے ہمیں حوصل ہمارے بلند ہوتے ہیں کہ خالق کائنات جلل جلال ہونے وہ ساری نشانیاں ہمیں عطا فرمار رکھی ہیں اس مقام پر جو تین تقسیم کی گئی سرات اللہ سرات رسول اور سرات اولیاء سرات اولیاء میں سرات اللذین انعمت علیہم سراشتہ ان لوگوں کا اے آیت نمبر انتر کے اندر یہ وضاحت کر دی کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں فرمائے وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام دوسرے مقام پر وضاحت کر اس کو ثابت کر دیا کہ راستہ ایک ہی ہے وہ راستہ میں نے اپنی طرف بھی منصوب کیا اور اللہ کے نسبت اور جہاد سے ہے وہی راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا گیا اور وہی راستہ اولیاء اکرام علیہ مردوان اور انبیاء اکرام ان سب کی طرف خالق کائنات جللہ جلال نے منصوب کیا ہے اب یہ نسبت یہ اجالہ ہے صرات مستقیم کا یہ روشنی ہے صرات مستقیم کی آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ صرات مستقیم کی روشنی اس سے مراد کیا ہے اللہ کی محبت اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام علحم ردوان کی محبت اہل بیعت اطہار کی محبت آئمہ طریقت و شریعت کی محبت اور یعے کرام کی محبت یہ ہے وہ روشنی جو قرآن نے بیان کی ہے اور خالق کائنات جلل جلال نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ رب زل جلال نے ہمیں یہ ہمہ جہت محبت اطا فرمائی ہیں جو سمٹ کے ایک نام پاتی ہیں جس کو سرات مستقیم سے تعبیر کیا جاتا ہے اب یہ راستہ اور یعے کرام کی طرف کس لحاظ سے منصوب کیا گیا تو اس کی بھی دو جہتیں ہیں ایک تو وہ سرات مستقیم پر چل رہے ہیں کہ وہ بھی اس ہدایت کو مانٹنے میں مصروف ہے اس ہدایت کو آگے تقسیم کرتے ہیں اور یہ ہدایت آگے عطا کرتے ہیں تو چونکہ سرات مستقیم کی ہدایت ان سے آگے تقسیم ہوتی ہے اللہ نے ان کی طرف بھی سرات مستقیم کو منصوب کر دیا اور چونکہ خود بھی یہ سرات مستقیم کی نسبت فرما دی ہے یہاں تک کہ اگر احادیث نبوی علیہ صاحب صلی اللہ کا ایک جائزہ مرتب کیا جائے تو خلاصہ ان الفاظ کے سامنے آ جاتا ہے کہ اولیاء کرام کا جب تعرف کروایا گیا ہے نبی علیہ صلی اللہ کے الفاظ میں تو اس وقت اسی حقیقت کو واضح کیا گیا اِذَا رُعُ ذُكِرَ اللَّهِ کہ وہ جن کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے وہ سرات مستقیم کے ایسے مینار ہیں اور سرات مستقیم کی ایسی علامت ہیں اور سرات مستقیم کا ایسا حوالہ ہیں ان کے اندر تو نور ہے ہی ان کا دل تو معرفت کا خزینہ ضرور ان کی جل Villah جللہ کی طرف رہنمائی ملتی رب ذل جلال کے دربار کا تعریف حاصل ہوتا ہے اس واجتے یہ مستقیم никی طرف سرات مستقیم کو منسوب کر دیا جائے اس کی مثال اس چراغ کی سی سمجھو جو ایک کمرے کو روشن اس انداز میں کرتا ہے کہ اس چراغ کو روشن دان میں پڑا ہے تو اس کی وجہ سے اندر کمرے میں بھی روشنی ہے اور کمرے سے باہر بھی روشنی ہے کمرہ بھی منور ہے اور کمرے سے باہر بھی چراغاں ہے تو یہ اللہ کے ولی کی معرفت اور اس کی ہدایت اس کے باطل کو بھی روشن کر رہی ہے اور وہ اس طرح چہرے تک نور پہنچا ہوا ہے اور چہرے تک ہی محدود نہیں آگے جدھر وہ توجہ کرتا ہے خالق کائنات اللہ جلالہو نے اس کو ایسی طاقت دے رکھی ہے کہ اس کی کرنوں سے آگے اندھیریں مٹتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کے نور سے آگے دلوں کو منور فرما دیتا ہے جس وقت انسان کو ماحول کے اندر ایسی شخصیات ملتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے اس کو خالق کائنات جلالہو کے دربار کے طرف جہاں سے رہنمائیں ملتی ہیں تو یہ ایک طبیع عمر ہے اس کا ان زواد کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے اور ان سے وہ منسلک ہو جاتا ہے اور ان کے طرف متوجہ ہو جاتا ہے ان کے پاس بیٹھتا ہے ان کی صحبت اختیار کرتا ہے ان کے ملفوظات سنتا ہے ان کی تحریریں پڑتا ہے اور ان کی محبت میں جیتا ہے یہ سارے معاملے حقیقت میں سرات مستقیم ہی کی ایک ضرورت کا حصہ ہے جو بندے کو سرات مستقیم کی ضرورت ہے تو اس واسطے ان چیزوں کو پھر ایسا ان کا شریع نام نہیں رکھا جائے گا کہ جس میں کوئی قباحت یا کسی طرح کا کوئی حرج ہو بلکہ یہ تمام امور جو ہیں ان کو سرات مستقیم کا نصاب قرار دیا جائے گا اور سرات مستقیم کے نصاب کے لحاظ سے ان کے اندر جو شخص اپنا وقت گزارتا ہے یا ادھر متوجہ ہوتا ہے اس کو دین کے کام کا ایک حصہ قرار دے کر اندللہ اتنے عجر کی امید رکھی جائے گی کہ خالق کائنات جللہ جلالہو اس بندے کو اتنا نواز سکتا ہے کہ اگرچہ بظاہر اس کا آنا جانا ایک انسان کی طرف ہی رہتا ہے لیکن رب زلجلال کے دربار میں ہر سانس اس کا بندگی میں شمار ہوتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ گرامی صحیح مسلم شریح میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں میں سے ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس ولی کو ملنے کے لیے ایک محبِ صادق گھر سے نکلا ہے اور حدیث کے لفظ ہیں اَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَلَّهُ فِي قَرْيَةٍ اُخْرَا ایک شخص اپنے بھائی کو ملنے کے لیے نکلا بھائی سے مراد وہ دین کا بھائی ہے اور دینی جذبے کا بھائی ہے یہ اس کو ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے اور ابھی آگے یہ بیان آئے گا کہ نکلنے کا مقصد کیا تھا اور اس کے سفر کرنے کا حقیقت میں باعث کیا تھا اس کا یہ سفر اللہ کے دربار میں اتنا عظیم تھا کہ ادھر یہ گھر سے نکل رہا تھا ادھر اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو روانہ کر رہا تھا فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَلَى مَدْ رَجَتِهِ مَلَكَا خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اس راستے پر جو اس شخص سے گھر سے لے کر اس اگلے شخص کے گھر تک جانے والا ہے جس کے پاس یہ معرفت کی خوشبو لینے جا رہا ہے اس راستے پر خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا وہ شکلِ انسان میں کھڑا تھا جب یہ مریدِ صادق جو ایک انسان کے پاس جا رہا ہے لیکن مقصد بڑا حالہ ہے جب یہ اس فرشتے کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کو روکا اور پوچھا اَنَا تُرِدُو کہاں جا رہے ہو تمہارا یہ سفر کس مقام کی طرف ہے اور تمہارے یہ قدم کس منزل کی طرف اٹھ رہے ہیں جب اس فرشتے نے پوچھا تو اس شخص نے یہ جواب دیا اُرِدُو اَخَلِّ فِي هَذِهِ الْقَرِيَ اس دہات میں میرا ایک دینی بھائی ہے میں اس کو ملنا چاہتا ہوں میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں فرشتے نے پھر پوچھا حَلَّقَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تُرُبُّهَ کیا تُو اس سے کچھ وصول کرنے جا رہا ہے تُو نے اس سے کوئی پیسے لینے ہے وہ لینے کے لیے جا رہا ہے تیرا مقصد اس سے کوئی مال کی وصولی ہے یا تمہارا کوئی مشترکہ کاروبار ہے اس سلسلے میں تُو اس سے ملنے جا رہا ہے فرشتہ جب یہ سوال کرتا ہے تو اب یہ شخص اپنی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہنے لگا اللہ میرا اس کا کوئی درہم و دینار کا تعلق نہیں میرا اور اس کا تعلق کوئی سونے چاندی کی چمک کا مرہون منت نہیں میرا اور اس بندے کا تعلق جس کے پاس میں جا رہا ہوں یہ دنیاوی مال و منال کا کوئی رشتہ نہیں غیر انی احبابتہو فی اللہ ہے صرف میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے خدا یاد آتا ہے احبابتہو فی اللہ ہے میں اسے پیار کرتا ہوں مگر اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں میں اللہ کی محبت کے رنگ کی وجہ سے پیار کرتا ہوں میں اس سے پیار کرتا ہوں اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں اس کے دنیاوی منصب کی وجہ سے نہیں احبابتہو فی اللہ ہے میں صرف اس کے ساتھ اللہ کے لئے پیار کرتا ہوں کہ مجھے اس سے اللہ کی رہنمائی ملتی ہے مجھے اس سے اللہ کی معرفت کی لذت ملتی ہے مجھے دردِ آشنائی ملتا ہے مجھے شوقِ بندگی میسر آتا ہے اور مجھے رونکِ آگہی ملتی ہے جب میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں غفلت کے پردے میرے چھٹ جاتے ہیں اور بندگی کی ساری حقیقتیں مجھے میسر آ جاتی ہیں میں شیطان کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہوں اور رحمان کی رحمت میں آباد سمجھتا ہوں میں صرف اس لیے اس کے پاس جاتا ہوں کہ جب اس کو دیکھتا رہتا ہوں مجھے اللہ کے جلووں کی نمید ملتی رہتی ہے اب یہ جواب جس وقت فرشتے کو مل گیا کہ ایک انسان انسان کو ملنے جا رہا ہے اگرچہ بظاہر یہ قدم کعبات اللہ کی طرف نہیں اٹھ رہے اور یہ قدم بیت المقدس کی طرف نہیں اٹھ رہے انسان کے قدم ایک انسان کی طرف ہی جا رہے ہیں لیکن یہ اٹھانے والا اس سوق سے ادھر جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ انسانی ہے لیکن بات مجھے رحمان کی بتاتا ہے اور پتہ مجھے رب کائنات کا دیتا ہے اور اتنی خوشبو ہے اس کی باتوں میں کہ جس کی وجہ سے ذہن موتر ہو جاتا ہے اور دماغ منور ہو جاتا ہے اس کے اس عمل کو خالق کائنات جلل جلالہ نے کتنا پسند کیا اب دیکھنا یہ سرات مستقیم جن سے ملتا ہے ان کی طرف جانا اور ان کے پاس بیٹھنا اس کو اللہ نے غیر کی طرف سفر قرار نہیں دیا چونکہ وہ لوگوں کو اللہ ہی کی طرف پہنچا رہے ہیں تو خالق کائنات جلل جلالہ نے بھی ان کی طرف جانے والوں کو اپنے دربار کا مسافر ہی بتایا ہے یہ فرشتہ بول پڑا کہنے لگا کہ انسان سن لو انی رسول اللہ علیکہ میں انسان نہیں ہوں میں اللہ کا بھیجا ہوا قاسد ہوں میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور آج صرف تمہارے لئے پیغام لے کر آیا ہوں رب کو پہلے بھی پتا تھا کہ تمہارے دل میں کیا ہے لیکن یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے انٹرویو تمہارا کرنا تھا اور تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں سفر کرنا اس کا کتنا بڑا مقام ہے تم نے خود بیان کر دیا میں نے سن لیا اب سنو انی رسول اللہ علیکہ میں تمہارے پاس اللہ کا ایک پیغام دے کر آیا ہوں اب یہ انسان خوشی سے اس کی کوئی انتہا خوشی کی نہ رہی کہاں میں اور کہاں یہ نکھتِ گل نسیمِ زبھو تیری مہربانی مجھے زمین میں کوئی پوچھتا نہیں تھا اب عرض سے میرے نام پیغام آنے لگے ہیں اور خالقِ کائنات جلل جلال ہوں نے میری طرف سندیسہ بھیجا ہے اور مجھے پیغام بھیجا ہے میرے رب نے اس کی اس انداز میں رکت تاری ہے اور خوشی ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ پھر میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے میرے رب کا کیا تم فرمان لے کے میرے پاس پہنچے ہو فرشتہ کہتا ہے بِعَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ کَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ پیغام یہ ہے کہ اے مریدِ صادق تم نے اس شہر کو اللہ کے لئے اپنا محبوب بنایا تھا اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے بِعَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ میں یہ پیغام لے کر آ گیا ہوں کہ رب تجھ سے پیار کرتا ہے رب تجھ سے محبوب کرتا ہے رب نے تجھے محبوب بنا لیا ہے ربِ کائنات جللہ جلال ہوں تجھ سے پیار کرتا ہے اب دیکھو اس صراطِ مستقیم کے متوالے نے جہاں سے روشنی حاصل کی یہ وہاں محب بنا ادھر اس کا تعلق بن گیا ادھر اس کی توجہ ہو گئی اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت ہو گئی سفر ایک انسان کی طرف تھا مگر رحمان کو اتنا پسند آ گیا اس نے ایک بندے کو اللہ کے لئے محبوب بنا لیا اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا کہ وہ بندہ جسے تو نے محبوب بنایا اے بندے وہ میرا بھی محبوب ہے اس نے میرے ہاں اتنی کاوش کی ہے دن رات بندگی میں مصروف رہا ہے اس نے اس انداز میں میرے ہاں اپنی چاہتوں کا نظرانہ پیش کیا ہے گرمی ہوتی ہے یا سردی ہوتی ہے صبحوں کا وقت ہوتا ہے یا شام کی گھڑیاں ہوتی ہیں رات کا موسم ہوتا ہے یا دن کی حالات ہوتے ہیں جیسا بھی ہو وہ مجھے بھولتا نہیں ہر وقت مجھے یاد کرتا ہے اس کے دل کے دریچے میرے ذکر سے آباد رہتے ہیں میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے اب اس کا درجہ میرے دربار میں اتنا بڑا ہو چکا ہے جو اس کا محب بنتا رہے گا وہ میرا محبوب بنتا رہے گا کتنا بڑا مقام ہے اللہ کی اس ولی کا پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک مدتوں آوارہ جو حکمت کے سہراؤں میں تھی انسان خود محب خدا بننے کے لئے نکلتا ہے براہ راستہ ہے تو تڑپتا رہتا ہے خاک چھانتا رہتا ہے صدیاں گزر جائیں گی یہ جنگلوں سہراؤں میں پڑا رہے گا اس کو محب عزدی بننے کا بھی شرف حاصل نہیں ہوگا لیکن جی اللہ کے دربار کی حوالے اور سرات مستقیم کے مینار اور یہ اللہ کے ولی اللہ والے ان کی کیسی حیثیت ہے جو ان کا محب بنتا ہے خالق کائنات اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس واسطے کہ ان کے قرب کی وجہ سے اس سے ساری غفلتیں دور ہو جاتی ہیں وہ بندہ جو ان کا محب بنتا ہے ان کے قرب کی وجہ سے اس لائق ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ محبوبیت کے درجے پر فائز کر دے پھر وہ غافل نہیں ہوتا اللہ کے دربار کا سرکش نہیں ہوتا وہ باغی نہیں ہوتا اللہ کے نظام سے ٹکرانے والا نہیں ہوتا خالق کائنات جللہ جلالہ کی دربار سے بھاگنے والا نہیں ہوتا یہ اللہ والے اس کو اتنا خوبصورت منا دیتے ہیں کہ اللہ کے دربار کے وہ شایان شان ہو جاتا ہے تو خالق کائنات جللہ جلالہ اس کو اپنی محبوبیت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے ان نصوص سے یہ پتا چلا کہ سرات مستقیم بڑا حسین گلدستہ ہے اس کی جو خشبو ہے اس کی جہاد کئی ہیں انواہ کئی ہیں مگر خلاصہ ایک ہی ہے بالاخر نام ایک ہی ہے اور یہ ہما جہت اس میں فیضان ہے نسبتِ الہی بھی ہے نسبتِ نبوی بھی ہے اور نسبتِ اولیاء بھی ہے اور اس نسبتِ اولیاء میں صدیقین بھی ہیں شہداء بھی ہیں صحابہ اکرام الہم ردوان اور اہلِ بیعتِ اطہار وہ سرِ فرس موجود ہیں انہی چاہتوں کے اس گلدستے کی بنیاد پر ہم نے جس وقت آج کے محول میں چاہا کہ ہم احیائے دین کی تڑپ اور اعلیاء کلمہ تلحق کے جذبہ اور غلبہ اسلام کی کوشش کو کوئی اچھا سا نام دیں تو ہم نے اس کے لئے ادارہ سراتِ مستقیم کا نام تجویز کیا جو کہ ایک مرکزی ادارہ ہے اور اس کی گوجرہ والا کی شاک سے آپ اس وقت مستفیض ہو رہے ہیں اور یہ تمام تجلیاں خالقِ کائنات اللہ جلالہو نے اس لفظ کو عطا فرمائی ہیں اگرچہ ہم جو کردار ادا کریں گے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور وہ بہت ادنا سا ہے اور اس لفظ کے لحاظ سے اس کی کوئی نسبت بنتی ہی نہیں نالا کجا من کجا سوزے سخن بہانائس سوے کتار می کشم ناکائے بے زمام را میں آل حضرت فاضلِ بلیلوی رحمت اللہ علیہ کی زبا میں یوں کہنا چاہتا ہوں فرمانے لگے ہم مسلمہ گرچہ ناکس ہی سہی اے کاملو ہم مسلمہ گرچہ ناکس ہی سہی اے کاملو ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں ٹھیک ہے ناکس ہیں لیکن جو ہدایت اللہ نے دی ہے وہ ہدایت اس میں وہ تری ضرور ہے جو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اپنے ہدایت کے سمندروں میں رکھی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی نمی جو موجود ہے ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں ایک طرف پورا سمندر ہے پانی کا اور دوسری طرف محض ایک کترہ ہے لیکن جو پانی کی ماہیت ہے ایش ٹو ہو وہ اس کترے میں بھی وہی ہے اور سمندر میں بھی وہی ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو کے قرآنِ مجید نے جو ہدایت دی ہے اس ہدایت کو اپنی کوشش کے ساتھ آگے پہنچانا روشنی کا ایک حصہ ہے اور اس میں ہمارے لیے کتنے اجالے اس انداز میں بھی موجود ہیں ہمیں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں اور ہمیں نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں اس واسطے کہ اسی راستے پر تو اللہ کا فضل دعوت دے رہا ہے اور پھر اس فضل نے رسول اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح آب و تاپ کے ساتھ اس راستے کا سب سے بڑا حوالہ بنا دیا ہے اور آپ نے پھر آگے سوز اس طرح زواتِ مقدسہ کو اور نفوسِ متہرہ کو عطا کر دیا ہے ہم سراتِ مستقیم پر چلتے ہوئے بے دھڑک جاتے ہیں اس واسطے کہ اس پر حضرتِ داتا گنج بخش عجویری رحمت اللہ علیہ بھی چلتے جا رہے ہیں اس پر حضرتِ خاجہ موین الدین چشتی عجویری رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں اس پر حضرتِ شہن شاہِ نقشبن رحمت اللہ تعالی بھی موجود ہیں حضرتِ شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ تعالی بھی موجود ہیں حضرتِ امامِ عاظمِ ابو حنیفہ حضرتِ غوثِ پاک رحمت اللہ تعالی یہ ساری شخصیات آگے صحابہ تک رسول کروانے والی ہیں اور آگے دربارِ مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خالقِ کائنات جللہ جلالہو کی دربار کی طرف رسائی ہونے والی ہے اس واسطے یہ ایک سعادتوں کا سفر ہے جس کو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے سراتِ مستقیم کے سفر سے تعبیر فرمایا ہے اب اس کی حتمی تاجین کے لیے کہ سراتِ مستقیم کس چیز کا نام ہے آخر کوئی موجین اتھینٹک حقیقت ہونی چاہیے کہ جس کو سراتِ مستقیم سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو آؤ میں رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ سے اس منظر کو بیان کیا یہ راستہ سراتِ مستقیم یہ گزوں میلوں سے اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی تھی یہ کلومیٹر کے لحاظ سے اس کے دائیں بائیں جو وادیاں ہیں ان کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا قربان جاؤں ماہِ نبوت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن افکار پر اور آپ کے حکمت بھرے اسلوپ پر وہ چیز جو کبھی انسانی سوچ کی کہ ہاتھے میں آئے نہیں سکتی تھی میرے محبوب علیہ السلام نے چند جملوں میں اس کو سمیٹ کے بیان فرما دیا اور اس انداز میں مثال دیکھ سمجھا دیا کہ وہ جو ایک غیر محسوس سا معاملہ تھا خالقِ کائنات کا دربار ہمیں نظر نہیں آتا اور ہمیں وہ راستہ بھی نظر نہیں آتا کہ وہ راستہ جاتا کس طرف ہے اور کیسے ہے اس راستے کہ اللہ کا دربار ہے یہ ایسا بحر و بر میں خسک و تر میں ہن تیرے جلوے ایان ہر جگہ رہتا ہے لیکن پھر بھی ہے تو لا مکان ہر جگہ موجود ہے تو پھر ایک جانب چلنے سے وہ ہم کیسے اس کو تلاش کریں گے اور کیا صورتحال ہوگی میرے محبوب علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں اور یہ فرمودہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمزی میں بھی ہے اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں بھی ہے اور بہکی کی شعب ایمان میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درباللہ ماشالا سراطم مستقیم وان جمبتی السراط السوران میرے محبوب علیہ السلام پہلے کچھ چیزوں کا جو ہم جانتے ہیں ان کا نام لیں گے پھر اس نام کو منتبک کریں گے یہ جو لفظ میں نے بولا اس سے مراد فلان چیز ہے اور جو وہ لفظ بولا اس سے مراد فلان چیز ہے اور جو فلان لفظ بولا اس سے مراد فلان چیز ہے جب دونوں اکٹی ہو جائیں گی تو پھر سراط مستقیم کا مضمون روشن ہو جائے گا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سراط مستقیم کو ایک سمجھو بہت بڑی چوڑی شہرہ ہے کس طرح فرما اس کی دونوں سائیڈوں پر دیواریں بنی ہوئی ہیں وہ کھلا راستہ ہے لیکن ایسا نہیں کہ جس کی سائیڈوں پر درخت ہو یا کچھ بھی نہ ہو فرمایا نہیں اس کی سائیڈوں پر بڑی بڑی اونچی دیواریں بنی ہوتی ہیں جس طرح کے فصیلے شہر ہوتی ہیں اس طرح کی اونچی دیواریں دونوں سائیڈیں اس شہرہ کی ارد گرد بنی ہوئی ہیں ایسی شہرہ کو اپنے تصور میں رکھو پھر فرمایا وہ جو دیواریں بنی ہوئی ہیں وہ ایسی نہ سمجھو کہ ان میں کہیں کوئی راستہ ہی نہیں یا کسی طرح کا کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں فرمایا دیواریں بڑی اونچی اونچی بنی ہوئی ہیں لیکن فیہا ابواب مفتحہ ان دروازوں کے ان دیواروں کے اندر دروازے بنے ہوئے ہیں اور دروازے بند نہیں ہیں دروازے کھلے ہیں بڑی اونچی دیواریں دونوں طرف ہیں اور ان دیواروں کے اندر پھر دروازے ہیں اور دروازے بند نہیں ہیں کہ ان کے کیوار بند ہو دروازے کھلے ہیں لیکن ان دروازوں کی اوپر علل ابواب سطور مرخات پردے لٹکا دئیے گئے ہیں اب پورا مضمون مکمل ہوا ایک وسیع راستہ ہے شہرہ ہے اس کے دونوں طرف دیواریں بنی ہوئی ہیں اور ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں اور وہ دروازے کھلے ہیں اور ان کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس راستے کے اوپر اللہ نے ایک رہنما کو کھڑا کیا ہوا ہے بندے چل رہے ہیں اور وہ رہنما رہنمائی کر رہا ہے اور سب کو گائیڈ کر رہا ہے اور نگرانی کر رہا ہے کہ سیدھے چلتے ہیں یا آگے پیچھے دیکھ کے ہٹتے ہیں اب سرات مستقیم ایک راستہ ہے اس سہرہ پر لوگ چل رہے ہیں دائیں بائیں دروازے لگے ہوئے ہیں دروازے کھلے ہیں ان پر پردے لگے ہوئے ہیں اور دیواز پردوں کے پیچھے خہشات کی کیاریاں ہیں خہشات ہیں شاوتے ہیں کہیں زنا کی بدکاری ہے کہیں کسی طرح کی کوئی ایزاری ہے کوئی اییاشی ہے فہاشی ہے لذتے ہیں خہشات ہیں یہ ساری ان دیواروں کے پیچھے ہیں دروازے اگر نہ ہوتے اور مکمل دیوارے ہوتی تو جو دنیا میں سرات مستقیم پہ چل کر آقبت کو پہنچتا تو اس کا کمال کیا ہوتا وہ صوفی ہوتا تو کس بات کا سالک ہوتا تو کس بات کا اس کا کمال ہوتا تو کس بات کا اس واسطے کے راستہ ہی نہیں تھا برائی کی طرف جانے کا تو اگر وہ نہیں گیا تو اس کا کمال کیا ہوا اللہ نے دیواریں تو بنائی ہیں کہ یوں نہ ہو کہ ایسے وہ برائی سرات مستقیم کے اوپر ہی چڑھ آئے دیواریں بنا دی ہیں اور ان میں دروازے رکھے ہیں اگر دروازے بند ہوتے تو پھر بھی کسی کی نگاہی نہ جاتی دروازے کھول دیے گئے ہیں لیکن اگر جون کھلے ہوتے کہ آگے کوئی پردہ ہی نہ لٹکا ہوتا تو پھر جو سرات مستقیم پہ چل رہا ہے چلتا چلتا بھی خامخہ گمراہ ہو جاتا چلتے ہوئے بھی کچھ نظر آ جاتا خالق کائنات جللہ جلالہ نے پردے لٹکا دیئے ہیں کہ خود بخود وہ شاوتیں نظر نہ آئیں جو اپنی دلچسپی لے اس کو نظر آئیں جو دائیں بائیں جھانکے دیکھیں اس کو تو وہ برائی نظر آئے اور اس کو وہ برائی بلائے لیکن جو سیدھا جانا چاہتا ہے اس کے لئے کسی طرح کی کوئی الجن موجود نہ ہو اور پھر اس راستے پر خالق کائنات جللہ جلالہ نے دو رہنما کھڑے کر دیئے ہیں پہلے ایک بندے کو کہتا ہے سیدھے رہو سیدھے چلو اور جب اس سے کوئی آگے نکل جاتا ہے تو پھر دوسرا کہتا ہے کہ سیدھے چلو ان دروازوں کی طرف نہ دیکھو ان پردوں کو نہ اٹھاؤ اگر تم نے دیکھ لیا تو اتنی لذت ہے ان گناہوں میں کہ تم پھر داخل ہونے کا بغیر نہیں رہ سکوگے کہ اگر یہ کہو کہ صرف دیکھتے ہیں داخل نہیں ہوں گے صرف دیکھیں تو سہی کہ پردوں کے پیچھے کیا ہے فرما نہیں نہیں اگر دیکھو گے تو پھر داخل ہو جاؤ گے اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان السراطہ والاسلام کہ وہ شہرہ جو ہے وہ اسلام ہے اسلام کو سراط مستقیم کہا گیا ہے اب ہم نے معجن کرنا تھا کہ سراط سے مراد کیا ہے کس راستے کو سراط مستقیم کہا جا رہا ہے تو چھے جائے کہ ہم خود اپنی طرف سے کوئی لفظ منتخب کرے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السراطہ والاسلام کہ وہ بڑی شہرہ جس کے دائیں بائیں دیواریں بنی ہوئی ہیں اس شہرہ کا نام اسلام ہے وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَتَ مَحَارِمُ اللَّا اخبارہ اَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَتَ مَحَارِمُ اللَّا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ وہ جو دروازے کھلے ہیں وہ کھلے دروازے اللہ کی محارم ہیں اللہ کی محارم ہیں یعنی ان کے پیچھے وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کر رکھی ہیں جہاں جانا جائز نہیں ہے اور جو آگے پردے لگائے ہوئے ہیں وَأَنَّ الْسَطُورَ الْمُرْخَاتَ حُدُودُ اللَّا وہ اللہ کی حدے ہیں ایک ہے محارم اللہ ایک ہے حدود اللہ ایک ہے سراط اللہ یہ سراط مستقیم اسلام ہے اس کے دائیں بین دیواریں بنی ہوئی ہیں اور دیواروں میں دروازے ہیں اور پیچھے حرام کاریاں ہیں شہوتیں ہیں لذتیں ہیں یہ دروازے جو ہیں یہ ہیں محارم اللہ وہ جگہ جہاں جانا حرام ہے جدر جانا جائز قرار نہیں دیا گیا اور پھر آگے حد لگائے گئی ہے وہ کس کی پردے کی یہ ہے حدود اللہ کہ روکے گی مگر ایسا نہیں کہ بندے کو مجبور کر کے جکڑ کے نہ جانے دے اگر ایسا ہوگا تو پھر نیک کو سواب کس چیز کا ملے گا پھر تو اس کو ویسے ہی روک دیا گیا نہیں یہ گنجائش رکھی گئی کہ جو باغی بن کے جانا چاہتا ہے جائے جہنم میں لیکن ہم نے درمیان میں پردہ لگا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ دیوارے ہیں یہ دروازی ہیں جو حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے کھلے رکھی ہیں مگر آگے پردہ لٹکا رکھا ہے کھلے بھی حکمت کے پیش نظر ہیں اور پردہ بھی حکمت کی پیش نظر لگایا ہوا ہے صرف پردہ ہی نہیں لگایا پردے کے ساتھ نگران بھی بٹھا دیا ہے خالق کائنات جلل جلالہو کا کتنا خوبصورت انتظام ہے سرات مستقیم کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَّ الدَّعِيَ عَلَىٰ رَأْسِ السِّرَاطِ هُوَا الْقُرْآنِ وہ جو وہاں پہ پہرے دار کھڑا ہے جو کہ مسلسل آواز دے رہا ہے کہ اے چلنے والے سیدھا چل ٹیڑھا نہ ہو مسلسل آواز دیتا ہے یہ استقیم والا السِّرَاط سیرات پہ سیدھے چلو وَلَا تَوَجُّو اور ٹیڑھے نہ چلو یہ آواز کون دیتا ہے قرآنِ مجید اور کہتا ہے یہ جو پردے ہیں ان کی طرف بھی نہ دیکھو پردے نہ ہٹاؤ پیچھے نہ دیکھو کیوں وَئِحَا کا تُو تباہ ہو جائے اگر تُو نے ہٹا لیا اِنَّكَ ان تفتاہو تلج ہو پھر تُو جب یہ کھولے گا تو داخل ہو کے رہے گا پھر سنبھلنا مشکل ہو جائے گا پھر آفیت مشکل ہو جائے گی یہ قرآنِ مجید ہے جو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے سیراتِ مستقیم پر جس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور صدیوں سے ڈیوٹی دے رہا ہے اور قیامت تک ڈیوٹی دیتا رہے گا آج بھی سیراتِ مستقیم پر قرآنِ مجید کی آواز آ رہی ہے اور یہ قرآنِ مجید کا درس یہ قرآنِ مجید کی آواز ہے قرآنِ مجید بول رہا ہے اور بتا رہا ہے لوگو یہ سود کی طرف نہ جاؤ شراب کی طرف نہ جاؤ جھوٹ کی طرف نہ جاؤ بدکاری کی طرف نہ جاؤ بے حیائی کی طرف نہ جاؤ یہ جن کو تم اب میٹھا سمجھتے ہو یہ بڑی کڑوی چیزیں ہیں یہ جہنم کا پیپ ہے یہ جن کو اس وقت تم ریفریشمنٹ کا نام دیتے ہو اور پھولوں کی کیاریاں سمجھتے ہو یہ پھول نہیں یہ جہنم کے شولے ہیں یہ آواز جس کی آ رہی ہے وہ قرآن ہے اور صراط مستقیم پر اس کی ڈیوٹی ہے صراط مستقیم پر ہدایت کے لیے لوگوں کو بھلا رہا ہے اس واسطے ہم چاہیں تو اس صراط مستقیم کو صراط القرآن بھی کہہ سکتے ہیں اس واسطے کے قرآن بھی اس پر موجود ہے اور وہ لوگوں کو مسلسل آواز دے رہا ہے اور پیچھے ہٹا رہا ہے کہ سیدھے سیدھے چلو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں جب کوشش نہ کرو جون جون تھوڑی تھوڑی دلچسپی لیتے جاؤگے قدم پھسلتا جائے گا سنٹر میں چل رہے ہو صراط مستقیم پر نگاہ سیدھی رکھو اور سیدھے چلتے جاؤ اگر یہ کہو گے تھوڑا سا دیکھے تو سہی فلان بندہ برا ہے لیکن تھوڑا سا پاس بیٹھے تو سہی یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر اس کو کھینچ کے اس کو صراط مستقیم پر چلانے کا تمہارے پاس کردار ہے تو ضرور بیٹھو اس کے پاس اتنی پاور ہے تو اس کو بھی کھینچ کے لے آؤ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف دیکھو وہ تمہیں کھینچ کے لے جائے کہو یہ تو تھوڑی سی برائی برائی ہے ابھی یہ فلان تھوڑا سا سودی کاروبار تھا میں کوئی کرنا نہیں چاہتا یہ ایک بس ایک تھوڑا سا ایک تھوڑا سا منصوبہ بنا لیا ہے تھوڑا سا کرو گے آگے بڑھ جاؤ گے تھوڑی سی بہائی آئی تھوڑی سی اریانی تھوڑی سی فہاشی یہ آہستہ آہستہ بندے کو کہیں آگے تباہی کی طرف لے جاتی ہے تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ نے تو سارے اسباب مکمل فرما دیئے ہیں راستے پر گائیڈ کو کھڑا کر دیا ہے اور وہ بندہ مومن کو آواز دے رہا ہے لیکن آواز حقیقت میں سنتا وہ ہے جس میں زندگی موجود ہوتی ہے فرما یہ ذکر ہے یہ قرآن مبین ہے یہ ڈراتا ہے تو ڈرتا کون ہے فرما من کان حیہ جو زندہ ہو وہ ڈرتا ہے جو مردہ ہو وہ قرآن سن کے نہیں ڈرتا جو زندہ ہو وہ قرآن سن کے ڈرتا ہے یہ سرات مستقیم کی روشنی ہے قرآن مجید کی آج ہمیں اپنا اس لحاظ سبھی محاسبہ کرنا چاہیے اگر قرآن مجید کا حکم سن کے ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے اور یہ تحریک پیدا نہیں ہوتی کہ ہم نے جو ماضی میں کیا چلو ہو گیا اب آئندہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ زمیر مردہ ہے چلنے پھرنے کا نام قرآن نے زندگی نہیں رکھا حق کو قبول کرنے کا نام زندگی رکھا ہے اس واسطے زندگی جس میں ہے وہ قرآن سن کے ڈرتا ہے اور سرات مستقیم پر جب قرآن آواز دے رہا ہے تو زندہ انسان اس کو شمار کریا جائے گا جو آواز سن کے قبول کر لے اور گناہوں کے راستے سے ہمیشہ کے لئے تائب ہو جائے میرے محبوب اللہ صلی اللہ وسلم نے اس سے آگے دوسرے نمبر پر فرما وَأَنَّ الدَّائِيَ اس سے آگے بھی ایک دائی ہے جو اس سے فوق ہے قرآن سے اوپر ایک دائی ہے وہ بھی وہاں پہ سرات مستقیم پر کہتا ہے کہ یہ دروازے نہ کھولو پھر تم داخل ہو کے رہو گے وہ دائی کون ہے فرما ہوا وَعِذُ اللَّهِ فِي قَلْبِ کُلِّ مُومِن وہ ہر مومن کے دل کا وائز ہے دل کا ناسے ہر دل میں موجود ہے اس لئے تو اللہ فرماتا وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفْحَلَا تُبْسِرُونَ اپنے آپ کو ہی پڑھ لو اپنا من دیکھ لو اپنے گھر میں جھات مار لو اپنی تلاشی لے لو تمہارے دل میں سب کچھ ہے وہ وائز ہے دل کے اندر جو یقیناً ہر مومن کے دل میں موجود ہے اور یہ تمہیں تجربہ حاصل ہوگا ایک خیال آتا ہے انسان کو جب وہ گناہ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو دل ملامت کرتا ہے اور کبھی پہلے اور کبھی بعد میں ضرور کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہے کیا ہو جائے گا کتنا نقصان ہو جائے گا یہ وائز اللہ ہے جو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ہر دل میں رکھا ہوا ہے جس وقت کوئی قرآن کی بات کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا اللہ نے پھر بھی اللہ کی رحمت نے اس کو چھوڑا نہیں کہ چلو آپ ٹھیک ہے جہنم میں پھر بھی اس کے پیچھے اسی کے دل سے ایک وائز لگا دیا ہے جو اس کو سمجھاتا ہے اس کو پیچھے ہٹاتا ہے اور گناہ کے راستے سے باز رکھتا ہے یہ وہ مفہوم ہے جو میرے محبوب الاسلام نے بیان کیا تھا کلو مولودی یولادول الفطرہ ہر بچہ ہی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل کو اللہ ایسی صفائی دیتا ہے اللہ نے کسی کو دھنبلا دل نہیں دیا اور اللہ نے کسی کو گندہ دل نہیں دیا اس نے اپنی طرف سے ہر ایک کو بھیجا تھا اس دل کو یہ صحیحیت حاصل تھی کہ اگر اس کو سنبھال کے رکھا جاتا تو وہی دل کسی غوث کا ہوتا وہی کسی کتب کا ہوتا وہی کسی مسلے کا ہوتا وہی کسی محدے سے مفقر کا ہوتا پھر سوسائٹی اثر انداز ہوتی ہے تو وہ دل دھنبلا ہو جاتا ہے آئینہ ادراک جو ہے وہ شفاف نہیں رہتا تو میرے محبوب الاسلام فرماتے ہیں صراط مستقیم پر ایک وائز اللہ ہے ہر دل کے اندر اللہ نے وہ وائز رکھا ہوا ہے وہ بھی صراط مستقیم کی روشنی کا حصہ ہے تو اس واسطے صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لئے بڑا آسان ہے اگرچہ بظاہر مشکلات ہیں لیکن آسان کتنا ہے کہ اس کی روشنی دل میں بھی موجود ہے اور اس کی روشنی باہر بھی موجود ہے آگے پیچھے ہر طرف اجان لے کر دیئے ہیں اور رسول اکرم نور امدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سب سے بڑا کنٹرولر بنا دیا ہے اللہ کی مخلوق میں اللہ کی خلیفہ آزم ہے اور اس کی نیابت کا کام کرتے ہوئے بگڑے ہوئے لوگوں کو ان کی بگڑی بناتے ہوئے ان کو اللہ کے دربار کا راستہ دکھاتے ہیں آج تک وہ تجلیاں موجود ہیں اس واسطے ہم تو ہر لما یہی دعا کرتے ہیں اے ماہِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين